موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اور ناظرین اکرام میں آپ کا بھی پرتپاک استقبال کرتا ہوں قبل اس کے کہ ہم اپنی اس نششت کا باقاعدہ آغاز کریں مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان نشریف فرما ہے ان کا مختصر سا تعریف ہو جائے آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد قلیم زیا صاحب آپ کا پرخلوص استقبال ہے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے رعوف صادق صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہم آپ کو بھی آہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں حاضرین اکرام بنا کی خالق مطلق نے اشرف المخلوق بنا کی خالق مطلق نے اشرف المخلوق بمسلحت ہمیں تھوڑی سی بیبسی دے دی اور ابن مریم کی طرح پاک تخیل ہے میرا ابن مریم کی طرح پاک تخیل ہے میرا میرے اشعار میں پوشیدہ ہے اسمت میری ان اشعار کے ذریعہ میں پہنچ رہا ہوں ڈاکٹر محمد قلیم زیا کے حضور آپ اسماعیل یوسف کالج جگہ شریح میں شعبہ اردو کے صدر ہیں آپ نے اردو عربی فارسی میں ایم اے کیا ہے اور اردو میں آپ نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے آپ کی سب سے بڑی جو امتیازی شان ہے کہ اردو عرب کی تقریبا ہر سنف میں آپ کی کوئی نہ کوئی تصنیف موجود ہے تقریبا سولہ سترہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں ہم سب کی یہ خوشبختی ہے کہ ڈاکٹر محمد قلیم زیا صاحب آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے وہ حمد پاک کے کچھ اشعار آپ کے خدمت میں پیش کریں گے ڈاکٹر محمد قلیم زیا صاحب اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے سے قبل ایک قطع پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں شاہد سمات فرمائیں کہ خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا بہت اچھے خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا جھکا کر سر خموشی سے گزر جاؤ یہ دنیا ہے جو ہم سوچیں جو ہم چاہیں وہ پورا ہو نہیں سکتا خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا جھکا کر سر خموشی سے گزر جاؤ یہ دنیا ہے جو ہم سوچیں جو ہم چاہیں وہ پورا ہو نہیں سکتا شکریہ جناب علی بہت بہت شکریہ حمد باری تعالیٰ کے چند بند پیشی خدمت ہیں سماعت فرمائے پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم سنا تیری کیسے ہو اس رقم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم سنا تیری کیسے ہو اس رقم زمین و زمان تیرے مہتاج ہیں مکین و مکان تیرے مہتاج ہیں یقین و گمہ تیرے مہتاج ہیں سبین سو جا تیرے مہتاج ہیں زمین و زمان تیرے مہتاج ہیں مکین و مکان تیرے مہتاج ہیں یقین و گمہ تیرے مہتاج ہیں سبین سو جا تیرے مہتاج ہیں ہمیں چاہیے صرف تیرا کرم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم بند سماعت فرمائیں تیری ذات مولا غفور الرحیم ازلتا بد تو ہی بے شک قدیم نہیں دوسرا کوئی تجھ سا عظیم سدا دل میں رہنا ہمارے مقیم کہ گھر دل میں کرنے نپائیں سنم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم شکریہ شکریہ بند سماعت فرمائیں کہ آیاں تیرے آو صاف ہیں چار سو نمائیاں ہیں جلوے تیرے کو بکو نمائیاں ہیں جلوے ترے کو بکو رہے دل میں زندہ تیری جستجو رہے جسم و جاں میں فقط تُو بھی تُو نمائیاں جلوے تیرے کو بکو رہے دل میں زندہ تیری جستجو رہے جسم و جاں میں فقط تُو ہی تُو ملووس ہے اس یہاں سے سر تا قدم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم اگلا بن سماعت فرمائیں ہم انجام سے اپنے ہیں بے خبر بچانا ہمیں مالک بہر و بر نہیں تجھ سے عالی کوئی راہ بر کٹھن ہے بہت زندگی کا سفر رہے تیری ہم پہ بھی چشمی کرم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم شکریہ 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 بن سماعت فرمائیں شاد اندھیرہ نگاہوں میں ہے یوں بسا کہ مفلوج جیسے ہو فکر رسا مفلوج جیسے ہو فکر رسا ہے ہمیں ہر قدم راستی پر چلا ہمیں تو جالوں کا رستا دکھا ہے رہے راہے ایمان پہ سابت قدم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم بن سماعت فرمائیں کہ رہے دور میں تیری رحمت کا جام انہایت رہے تیری ہم پہ مدام انہایت رہے تیری ہم پہ مدام تیری حمد کرتے رہیں صبح و شام زباں پہ رہے ایک تیرا ہی نام رہے دور میں تیری رحمت کا جام انہایت رہے تیری ہم پہ مدام تیری حمد کرتے رہیں صبح و شام صبح و شام زباں پہ رہے ایک تیرا ہی نام تیری سامنے صبح و شام رہے خم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم آخری بن سماعت فرمائیں توجہ کے ساتھ ارشاد ہوگا ارشاد پرے شاہیں آخر کدھر جائیں گے پرے شاہیں آخر کدھر جائیں گے نہ ہوگا کرم تو بکھر جائیں گے ملے نور حق کی زیا کم سے کم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم پی حمد یا رب اٹھا ہے قلم سنا تیری ایسے ہو ایسے رقم بہت اچھے بہت اچھے شکریہ یہ تھے ڈاکٹر محمد قلیم زیا صاحب جو بہت کی پیارے انداز میں اپنا منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے خدا برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاتر یہ جنگ کیوں ہے خدا برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاتر یہ جنگ کیوں ہے ہر ایک فتح و زفر کے دامن پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے اور شکر کس موح سے تیرا کروں میں خدا میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں سر نبو ہے تیرے در پہ ماہ و سماں میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں حضرات اس وقت میں دعوت سخن دے رہا ہوں ایک بہت کی معتبر لبو لہجے کے شاعر شیر و سخن کے جو بے تاج بادشاہ ہیں میری مراد ہے جناب حبیب الہباری صاحب سے آپ کا ایک مجموعہ کلام مٹی کے رنگ شائع ہو چکا ہے آپ مائک پہ شریف لائیں میں نے خود آپ کا یہ مجموعہ دیکھا ہے تعلیٰ کیا ہے کافی قیمتی اشار مجھے نظر آئے جناب حبیب الہباری مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلہ تمہید چار مصر بارگاہ خدا بندی میں عرض کر رہا ہوں کہ لمحات کی اساس پہ ٹاکے برس برس لمحات کی اساس پہ ٹاکے برس برس پہنائے آفتاب کو چاہے لباس خس لمحات کی اساس پہ ٹاکے برس برس پہنائے آفتاب کو چاہے لباس خس ذرے کی طرح سامنے رہتی ہے کائنات تخلیقیت پہ دائمی خالق کی دسترس لمحات کی اساس پہ ٹاکے برس برس پہنائے آفتاب کو چاہے لباس خس ذرے کی طرح سامنے رہتی ہے کائنات تخلیقیت پہ دائمی خالق کی دسترس مطلب کہ کہعی DIE تخلیقیت کی کہیں خندر ہیں کہیں پر ہوائلیاں ہوسکی کہیں خندر ہیں کہیں پر ہوائلیاں ہوسکی ہر آئینے میں تخلیق گاریاں ہوسکی اس کا کہیں پہ seven تخلیق کاریاں اس کی اور شیر دیکھیں یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے ہر ایک سم پہن دیکھو نشانیاں اس کی یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے ہر ایک سم پہن دیکھو نشانیاں اس کی اور یہ شیر بھی دیکھ لیں کہ بسات عرض و فلق میں کہاں ربات و تناب بساتِ عرض و فلق میں کہاں ربات و تناب زمانہ بوجھنا پایا پہلیاں اس کی پریشان ہے اب سے قیامت تک پریشان ہے ہم جیسے لوگ ہمارے سائنس دا از کر رہا ہوں کہ بساتِ عرض و فلق میں کہاں ربات و تناب زمانہ بوجھنا پایا پہلیاں اس کی اور ایک شیئر اور سماس فرمازے سہلے ہیں ہزار رنگ میں وہ زوفشہ ہے چار طرف ہزار رنگ میں وہ زوفشہ ہے چار طرف ہزار رنگ میں ہے مہربانیاں اس کی ہزار رنگ میں ہے مہربانیاں اس کی اور یہ شیئر سبات فرمازے ہیں میں لفظ لفظ دعا کے اثر میں کھو جاؤں میں لفظ لفظ دعا کے اثر میں کھو جاؤں قلم نوشت کرے جب بڑائیاں اس کی میں لفظ لفظ دعا کے اثر میں کھو جاؤں قلم نوشت کرے جب بڑائیاں اس کی اور آخری شیر کہ یہ جگنووں کی قطاریں اجار وادی میں یہ جگنووں کی قطاریں اجار وادی میں سیاہ رات میں سرسبز کھیتیاں اس کی سیاہ رات میں سرسبز آئی پیرس کے طرف سے دیا گیا مبفوم عنوان ماں چند اشار اشار ارسکراؤں کے رات تاریخیوں میں دوبی ہے رات تاریخیوں میں دوبی ہے سو رہی ہے نجگ رہی ہے ماں رات تاریخیوں میں دوبی ہے سو رہی ہے نجگ رہی ہے ماں بھوک بچوں کی رکھے چولے پر لکڑی لکڑی سلگ رہی ہے سلگ رہی ہے سلگ رہی ہے ماں کے عنوان سے مختصر سی نصری نظم تہلیں گے آپ بغور سماعت فرما حضرت تو شاید میں آپ تک پہنچ سکوں محترم ارسکر رہا ہوں کہ درد اولین ساتھ کا وہ خزانے بے بہا درد اولین ساتھ کا وہ خزانے بے بہا جس کے لٹ اوٹنے والے حصار میں رہتے ہوئے رہتے ہوئے ماں مادری شکم سے اس جہانے آب و گل میں قدم رکھتی ہے ساتھ اولین کا وہ خزانے بے بہا جس کے لٹ اوٹنے والے حصار میں رہتے ہوئے ماں مادری شکم سے جہانے آب و گل میں قدم رکھتی ہے سماعت فرما حضرت شعور کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے ساتھ اولین کا یہ خزانہ ماں کی زندگی کی ملکیت بن جاتا ہے ماں مادری شکم سے جہانے آب و گل میں قدم رکھتی ہے ساتھ اولین کا یہ خزانہ ماں کی زندگی کی ملکیت بن جاتا ہے درد کا شفاف آئینہ درد کا شفاف آئینہ اس مقنہ تیسی نور سے مزین ہے جو ماں کو خلق سے مجازی تخلیق کار کا درجہ آتا کرتا ہے توجہ دیجئے حضرت توجہ دیجئے اس پکڑے پر حرض کر رہا ہوں کہ درد کا شفاف آئینہ اس مقنہ تیسی نور سے مزین ہے جو ماں کو خلق سے مجازی تخلیق کار کا درجہ آتا کرتا ہے اور درد کے جہانِ نا آفریدہ درد کے جہانِ نا آفریدہ کے نئے ابواب کھولتا ہے درد کے جہانِ نا آفریدہ کے نئے ابواب کھولتا ہے درد کے بحرِ بیکرا کی متحمل ماں کی ذات ہے صرف ماں کی ذات صرف ماں کی ذات بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ تھے جنابِ حبیب الہابادی صاحب جو اپنی پیرانہ سالی کے باوجود کافی دیر تک ہمارے درمیان پیٹھے اور انتہائی قیمتی اشار آپ نے حدیعہ ناظرین کیے امید ہے کہ حاضرین اور ناظرین دونوں ہی مستفید ہوئے ہوں گے محضوظ ہوئے ہوں گے جنابِ حبیب الہابادی کے اس کلام سے ہم سب لوگ ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں رب العزت ان کی عمر کو دراز کریں اور ان کی علم میں عمل میں اضافہ فرمائیں ماں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں بہت سارے اشار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے آئندہ نششتوں میں بھی انشاء اللہ العزیز ماں کے حوالے سے بہت کچھ اشار آپ کو مزید سننے کو ملیں گے لیکن حاضرین کرام اس وقت ہماری آج کی یہ نششت یہی پر ختم ہوا چاہتی ہے وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ رنگ و نور کی یہ محفل لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ